السلام علیکم کیسے آپ لوگ سب بھی دے آپ کو بھی ٹھیک ہوں گے تو آج ہے ہماری آپی کے ساتھ افتار کی دعوت تو بس ہم لوگ ابھی ریڈی ہو کے وہیں جا رہے ہیں ریڈی ہو چکا ہوں گا باقی سب ریڈی ہو رہے ہیں تو بس ابھی میں نکلیں گے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آج ہے اکیس ماروزہ میری آپ ہی کے ساتھ افتار کی دعوت ہے تو بس ہم لوگگ نکلتا ہوں گے ریدی ہو چکے سب بس اب نکل رہے ہیں آپ تو بھانے پر انشاءاللہ مرنین اےہم مرنان من جو فرح تو ہم نے بریانی پھوڑی مزے سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ اپنی بہن کے گھر سے واپس آ چکے ہیں بہت مزہ آیا تاریخ اندر بہت زبردست چیزہ بنی تھی بریانی بنی تھی بہت زبردست بہت مزہ آیا الحمدللہ اللہ پاک ان کے رسک میں روزگار میں کاروبار میں اضافہ فرمائے آپ سب کے رسک میں روزگار میں کاروبار میں اضافہ فرمائے آخری عشرہ چل رہے ہیں کل ہے بائیس ماں روزہ اب دیکھو سیری کرنگوز کی ابھی ہم تھوڑی دیر کے اندر پھر آپ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اب جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لکھیں گا نئے ولوگ کے ساتھ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ حافظ ماشاءاللہ کوئی بہت ہی بہترین افتاری کی تھی ماشاءاللہ ہم نے عالم دلاللہ عثمان دو رہا ہے میری چھوٹی بہن ہے ان کا بیٹا روزہ رکھے گا تو ایک دن ہم نے جانا ہے ان کے گھر اور ایک دن تھرڈ نمبر والی میری بہن ہے ان کی بیٹی روزہ رکھے گی اس کی بھی روزہ خوش آئی ہے ہم اس میں بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کو وہ ولوگ بھی ضرور دکھائیں گے انشاءاللہ باقی یہی آپ لوگوں سے دعا ہے آخری عشرہ ہے جتنی زیادہ دعایں اپنے لئے کر سکتے ہیں اپنے لئے کریں ہمارے لئے کر سکتے ہیں ہمارے لئے کریں کیونکہ بس اب یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے تو سب کے لئے دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اور جتنا ہو سکے عبادت کریں بس میں آپ کو یہی بودھوں گا اب ٹائم اتنا بچا نہیں ہے بلکل آخری روزہ ہے آپ سمجھیں بس اللہ پاک سے دعا ہے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شہرات ہے عاملہ نصیب فرمائے عاجزہ نصیب فرمائے اور جن جن کا نکالہ ہو گیا ہے ان کی بخش و مقفرت فرمائے اور ہمیں شب قدر پانے کی نصیب کرنے کی توفیق دے شب قدر ہم پا سکیں اس میں عبادت کر سکیں سچی توبہ کر سکیں اپنے گناہوں کی اور اپنے روزی روزگار کے لئے دعا کریں پاکستان کے لئے خصوصا پاکستان کے لئے دعا کریں کیونکہ پاکستان جن بڑے مشکل مسئلوں سے گزر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی افادت فرمائے اور جل سے جل یہ جو معاملات جو گڑ بڑ ہوئے ہیں کراچی شہر کے معاملات امن و امان کی صورتی حال بہت خراب ہے روز آئے دن سننے میں آرہ ڈکیتی ہیں اور گولی مار دینے ہیں سب سے خطرناک بس یہ ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ بھی ایسا کوئی ناکش گوار واقعہ فیش آئے تو آپ لوگ مضامت نہ کریں اپنی چیز دے دیں اللہ تعالیٰ جس نے پہلے دیئے دوبارہ بھی کوئی دے گا ظاہرے چیز کی تقلیق بھی ہوتی ہے ظاہرے بندہ محنت سے جمع کرتا ہے جو بھی چیز لیتا ہے بندہ اپنی بل سے پسند سے لیتا ہے موبائل ہے جیسے پیسے ہیں وغیرہ دست چیز ہیں تو اس کے لیے مضامت بالکل بھی نہ کریں عزت سے جیسے شرافت سے اپنی چیز دے دیں دوبارہ چیز دوبارہ آجائے گی جان دوبارہ نہیں آسکتی خدا ناقص تک گولی مار دیتے ہیں بندہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے پھر گولی رکھتی ہے تو اس کے اوپر بھی خرچے خرچے مرچے بہت زیادہ آجاتے ہیں گر والے بھی پریشانی میں آجاتے ہیں اور آپ خود بھی پریشانی میں آجاتے ہیں تو بس اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو ایسا ناقص دوار واقعہ پیش ہی نہ آئے اللہ کرے لیکن اگر اللہ نہ کرے ایسے وقت آئے اپن تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین نمو بدل دے گا آپ لوگ سے یہ ہی جوا ہے بس اور باقی یہ بات آپ کو ایک اور بات بتانا چاہ رہا تھا کہ میرے کزن کا فارمہ اسے وہاں پر وائل فیس کا ایمنٹ رکھا ہے انہوں نے 30 اپریل کو ہے سن ڈے کا جن تو آپ لوگ بالکل آئیں وہاں پر آکے جانور سے انٹریکشن کر سکتے ہیں وائلڈ انیمال ہیں بگ کیٹس ہیں ریپٹائز ہیں پروکڑائل وغیرہ یہ وہ سب چیز ہیں پائیتھن وغیرہ ہوگا منکیز ہیں اور آسٹرچز وغیرہ ہیں لائن کبز ہیں شیلی نے بچے دی ہیں ماشاءاللہ تو آپ ان سے تھا بھی انٹریکشن کر سکتے ہیں ان کے دارے ویڈیوز بنا سکتے ہیں میں بھولوں گا miss نہ کیجئے گا یہ ایمنٹ بہت زبردست ایمنٹ ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ لوگ فل انجوائے کریں گے اس سے پہلے بھی اپن آؤس ہوا تھا پیچ سے بھی آپ کو کر سکتے ہیں اور باقی نمبر اشر کا نمبر میں منشن کر دوں گا آپ اس نمبر پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور بلکل ایمنٹ مسنی کی جائے گا اید کے بعد آپ کو سنڈے آئے گا اس کے اندر آپ کا ایمنٹ ہے یہ اور انشاءاللہ بہت مزا آئے گا فیملی کے ساتھ باقی جو ہے میوزیکل نائٹ بھی ہے اس کے اندر فیملی کے ساتھ آپ اپنی آئیں گے تو ظاہرہ انجوائے کریں گے دوستوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ بھی آ کے انجوائے کر سکتے ہیں بہت اچھا ایمنٹ ہوگا انشاءاللہ اس سے پہلے جو اپن 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 ہوگا تھا وہ بھی بہت بہترین ہوگا تھا اور یہ بھی انشاءاللہ بہترین ہونے والا ہے اس کے اندر آپ کو ٹیمڈ ہائنا بھی انٹریکشن کا موقع ملے گا پاکستان میں پہلا ٹیمڈ ہائنا ہے جو ایم ایم ریزورٹ پر موجود ہے تو آپ سے میں کہوں گا ایمنٹ ہے اس میں بھی ضرور شرکت کریں گے شرکت کریں گے تو آپ کو مزہ بہت آئے گا تو میں اس لیے کہوں گا miss نہیں کیجئے گا پاسز اپنے جلدی سے جلدی لے لیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جس کے ساتھ بھی آپ آنا چاہیں تو پاسز لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایمنٹ میں آئے گا ٹھیک ہے کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہاں کیا وزر کیا جائے کہاں کیا اچھا ویڈیو اچھی لگی یا نہیں لگی آپ کو جو بھی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں پھر اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ ٹھیکس فور وچنگ می ویلوگ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ